پچیز دسمبر ہماری آجادی کے سنگرام کے ایک پرمک سنگرامی چندر سیہنگڑوالی کا جنم دن ہے رچناتمک شکشک منڈل اتراخند دوارہ اسکولی بچوں کو آجادی کے آندولن کے ویبن پہلووں سے اوگت کرائی جانے کے کرم میں ہم چندر سیہنگڑوالی کے بارے میں وشتار سے جان رہے ہیں یہاں سمست جانکالی ہم راحل سانکرتی آیندوارہ لکھت پستک ویر چندر سیہنگڑوالی سے لے رہے ہیں اس سرنکلا کے چوتھے ایپیسوڈ میں راجکیہ انٹر کالیج دوبانس پتھوراگر سے میں سیما جوسی چندر سیہنگڑوالی کے پھوج میں بطائے جیونکال کے بارے میں جانکاری دے رہی ہوں ایک سیتمبر 1914 کی صبح کا سمیہ تھا مستو سیہن حوالدار پیچھے صوبے دار رنگروٹوں کو ناپنے کے واسطے ہاتھ میں لمبی لاتھی لیے رونڈ سیرہ میں آیا چندر سیہنگڑوالی کا گھر گاؤں میں پہلے ہی پڑتا تھا حوالدار جی دروازے پر آئے ماتا پتا ستکار میں جھٹ گئے جلپان کر آیا گیا پھر بھوجن کے بارے میں پوچھا گیا حوالدار نے چاول سویم پکا کر کھانے کی بات کہی باپ نے حکم دیا چندر سیہن تم حوالدار جی کے لیے چوکا برطن تیار کرو کھانے کی چیزیں رکھ دو چندر سیہن نے چولا چوکا ٹھیک کر دیا چوکے میں دال چاول رکھ دیئے برطن پانی کا جگار کر دیا حوالدار جی اپنی رسوئی بنانے لگے اور چندر سیہن وہاں ہاتھ باندے سیوہ کے لیے بیٹھ گئے چندر سیہن نے سوچا ساید حوالدار جی مجھے بھی بھرتی کر لیں اس نے بڑی نمرتہ سے پوچھا حوالدار جی کیا آپ شپائیوں کی بھرتی کرتے ہیں ہاں ہم اسی لیے یہاں لاتھی لے کر گھوم رہے ہیں کیا مجھے بھی بھرتی کر لیں گے بھرتی تو کر سکتا ہوں لیکن کیا تمہارے پتا میرے ساتھ تمہیں جانے کے لیے راجی ہوں گے چندر سیہن کی بانچیں کھل گئی اور اس نے بڑے اصح کے ساتھ کہا حوالدار جی آپ ماں باپ کی باتیں چھوڑ دیجئے شرپ یہاں بتلائیں کی مجھے بھرتی کر لیں گے نا میں کسی طرح سے آپ کے پاس آ جاؤں گا ہاں بھرتی کرنے کا جمعہ میں لیتا ہوں تم میرے پاس پہنچ بھر جاؤ آپ مجھے اپنا راستہ بھر بتلا دیں اور یہاں کی میں کہاں آپ سے ملوں میں یہاں سے ڈھائی جولی پٹی ہوتے پوڑی جاؤں گا پھر پوڑی سے سیدھے کالو ڈانڈا لینس ڈان اسثان پر رہوں گا چندر سیہاں حوالدار جی سے ملنے کے لیے ادھیر ہو اٹھا وہاں لینس ڈان تک کی پرتکشہ نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا میں ڈھائی جولی میں آ کر آپ سے ملوں گا حوالدار جی بھوجن کر کے چلے گئے اور چندر سیہاں اپنے بھاگنے کی تجویز سوچنے لگا اسے اگلے دن افسر نہیں ملا لیکن تین ستمبر کو بڑے تڑکے ہی وہاں گھر سے نکل پڑا اس دن وہاں ڈھائی جولی پٹی نہیں پہنچ سکا اور چوپڑا کوٹ کے کنیار گاؤں میں رات کے لیے ٹھہر گیا اگلے دن چل کر سام کے وقت ڈھائی جولی پٹی کے نو گاؤں نامک گاؤں میں حوالدار مستو سیہاں اسے اس کی ملاقات ہوئی یہاں ارتالیس رنگروٹ اور بھی بھرتی ہو کر حوالدار جی کے ساتھ تھے جو سبھی لوئی، کھنڈسر اور ڈھائی جولی پٹی کے واسندے تھے چندر سیہاں کو بہت پسندہ ہوئی اتنے رنگروٹوں کو دیکھ کر اور ساتھ ہی یہاں جان کر کہ حوالدار جی مجھے لینے کے لیے تیار ہیں بیشوی ستابدی کے ایک درجن ورشوں کے بیتنے کے بعد پرثم مہاید کی چھایا پڑھنے لگی گڑوالی لوگ اپنی ویرتا کے لیے گورخوں جیسی ہی کھیاتی رکھتے تھے انگریج ان میں سے ادھک سے ادھک کو اپنی فوج میں کھینچنا چاہتے تھے ترونوں کے ہردیوں کو آکرشت کرنے کے لیے اسی سمیہ چوکھٹیا گنای آدھی اسثانوں میں پلٹنوں کا پردرشن کیا گیا جن کو دیکھ کر کتنے ہی ترونوں کے من میں فوج میں بھرتی ہونے کی آکانشاہ پیدا ہو سکتی تھی پر اس سے بیگار میں جو لوگوں کی تباہی ہو رہی تھی اس کو کون جانتا تھا جب کوئی گڑوالی سینیک کسی گڑوالی پریوار میں آتا تو باردست پرتا کے انصار اس کا بہت شاگت کیا جاتا جب اپنے ہی جلے کے ترون سینیکوں کا اچھے کپڑے پہن کر بینڈ کے ساتھ گھومتے دیکھتا تو کون ترون تھا جس کے مہوں میں پانی نہ آ جاتا چندرسیہ کے ہڈڈے میں بھی اسی سمائے پہنچ کے پرتی آکرشن پیدا ہو گیا یوروپ کے پونجیوادی راشتر دنیا کی منڈیوں کو باٹ چکے تھے جرمنی باٹ کے سمائے پیچھے رہے اب آدھونک ڈھنگ کے ادھیوک دھندوں میں یوروپ کے کسی دیش سے بھی پیچھے نہ رہتے اپنے کو منڈیوں سے ونچت دیکھ رہا تھا اس کو اپنے سینبل اور ودیابل کا بھی ابھیمان تھا وہ کیوں برداست کرنے لگا کی دوسرے یوروپیہ پونجیوادی دیش دنیا کی ساری منڈیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میرے لیے سب جگہ پرویشنی صدقی تکتی لٹکی ملے منڈیوں پر اتکار اب تلوار کے بل پر ہی ہو سکتا تھا بیشوی ستابدی کے دونوں مہایدوں کی لڑائیوں کا کارن بھی یہی تھا چندر نے پرثم مہاید کی لڑائی کے کارن کے بارے میں یہاں بھی سن رکھا تھا ہنگری کے کچھ سہجادے آسٹریہ گئے وہاں کے کسی بدماش نے انہیں مار ڈالا اس پر ہنگری سرکار نے آسٹریہ سرکار کے سامنے دو مانگیں پیس کی یا تو ہنگری کی پولیس کو آسٹریہ مارے گئے اپنے سہجادوں کی حتیہ کے تحقیقات کے لیے جانی دو یا اپنے آلہ اہلکاروں کو ہمارے یہاں مقدمے کے لیے بھیج دو اگر یہ نہیں کیا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اوپر کی دونوں سرکتیں آسٹریہ کو منجور نہیں تھی اسی لیے دونوں ملکوں میں لڑائی چھڑ گئی جرمنی نے ہنگری کی مدد کے بہانے آسٹریہ پر دھاوا بول دیا پر بیچ میں پہاڑوں کے ہونے کے کارن ڈواستہ نہیں ملا اس پر جرمنی نے بیلجیم اور فرانس سے راستہ مانگا بیلجیم نے راستہ نہیں دیا تو اسے کچل کر جرمنی نے فرانس میں داخل ہونا چاہا آسٹریہ کے یوبراج اور یوبرانی کی سراجیوہ میں ہتیا ہوئی تھی اس نے پہلے سے ہی تیار باروت کی میکجین میں چنگاری کا کام کیا پھر سراجیوہ والوں پر آسٹریہ کے چڑھ دورنے کا اس کا سہائک روس چپ چاپ نہیں دیکھ سکتا تھا آسٹریہ اکیلے روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کی پیٹ پر جرمنی ہوا اور پہلے سے تانہ بانہ تیار تھا اسی لیے روس کے ساتھ رانس اور انگلینڈ بھی سامل ہو گئے اس پرکار اس یدھ نے وصف یدھ کا روپ دھارڈ کیا انہی باتوں کو اوپر کے سبدوں میں کہا گیا ہے جرمنی بڑی تیجی کے ساتھ بڑا اس کے پاس اپار جنبل تھا اسی کے کارن اپار سینہ بھی تھی انگلینڈ کے سینک اب بھی اپنے مطروں کی طرح بڑی تیجی سے کٹ رہے تھے ہندوستانی سینہیں میدان میں بھیجی جانے لگی اور انہیں بڑھانے کے لیے بڑے جورسوں سے رنگروٹ بھرتی کیے جانے لگے چندرسیہ کے گاؤں کے بھی دو تین آدمی سینہ میں تھے آنے پر وہ تیڑی ٹوپی لگا کر چھیل چھبیلے بن گاؤں میں گھومتے چندرسیہ انہیں ارشیا سے دیکھنے لگا شپائیوں نے کہا چلو تم بھی پلٹن میں بھرتی ہو جاؤ یہاں کیا اس کی چڑ میں فسے ہو وہاں اچھا کھانے کو اچھا پہننے کو اور دیش ویدیش کی مفت سیر کروگے چندرسیہ کو سیر کا چسکا لگ چکا تھا وہاں پہاڑ کے بھی تر ہی کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ چکا تھا جو اسے اپنے یہاں نہیں ملتی تھی دیش ویدیش تو اور بھی ادھیک آکرشک ہوں گے اس کو سب سے بڑا ڈر تھا کہ کہیں باپ پیچھے پیچھے نے چلا آئے لیکن سو بھاگی سے پرکرتی نے اس کی بڑی شہائطہ کی تین ستمبر کی شام کو ہی مصلہ دھار ورسہ شروع ہوئی جو لگاتا پانچ دنوں تک رہی ایسے سمعے میں پہاڑی ندی نالوں کو پار کرنا بلکل اسمبھو ہے پول ٹوٹ گئے تھے پہاڑ کے اوپر سے چٹانے گر رہی تھی جاسلی سیہ بھلا ایسے سمعے بیٹے کی خوج میں نکرنے کی کیسے ہمت کر سکتے تھے جب ورسہ بند ہوئی تب تک حوالدار جی اپنے رنگروٹوں کو لیے پاڑی کے راستے گیارہ ستمبر کے سبیرے لینسڈون چھاؤنی پہنچ چکے تھے اسی دن حوالدار نے رنگروٹوں کو دو سے انتالیس گڑوالی پلٹن کے دفتر کے سامنے ایک لائن میں سہپ کے سامنے کھڑا کر دیا اس نے ایک ایک کو دیکھا اور کچھ کو چھوڑ کر سبھی کو پاس کر دیا اگلے دن اسپتال میں رنگروٹوں کی ڈاکٹری ہوئی اس نے بھی صرف دو چھانٹے گئے اسی دن کمانڈنگ اوپیسر کے سامنے پیس ہوئے اور رنگروٹوں کو الگ الگ کمپنیوں میں باند دیا گیا چندر سیہاں کو دو سے انتالیس گڑوالی ریفل کی چھٹی کمپنی کے باروے سیکسن میں رگ دیا گیا ان کے ساتھ ان کے جیون بھر کے پرم مطر دھائی جولی پٹی کے ہی نیواسی گمان سیہاں پووار کو بھی رکھا گیا چندر سیہاں کا ریجیمنٹل نمبر ایک ہزار نو سو تھا اور گمان سیہاں کا ایک ہزار نو سو ایک چندر سیہاں نے اپنے مطر کے بارے میں لکھا ہے گمان سیہاں سچا اور سجن آدمی ہے ہم ساتھ سال ایک ساتھ رہے اس میں سک نہیں کی ہم ایک ماں باپ کے بیٹے نہیں تھے لیکن پریم میں سگے بھائیوں سے کم نہیں تھے ہر پرکار سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے مارچ انیس سو بیس میں گھر کا کاربار سبھالنے کے لیے گمان سیہاں کو ریجروے میں نام لکھا کر گھر چلا آنا پڑا لینسڈون چھاونی گڑوال میں ایک اونچی پہاڑی ریر کالوڈانڈا کے اوپر بسی ہے یہاں اس سمیں گھرکھوں کی دو اور گڑوالیوں کی دو پلٹنے رہا کرتی تھی اٹھار سو پندرہ ایسوی میں گھرکھا انگریج یدھے کی سماپتی کے بعد ستلچ سے کالی تک کا ہمالی کا بھوپردیش انگریجوں کے ہاتھ میں آیا یدھے میں گھرکھوں نے جس بہدوری سے انگریجوں کا مقابلہ کیا اس کے کارن انگریجوں نے ان کی سینک اپیو گیتا کو سمجھ لیا کے بعد انہوں نے الموڑا جلے میں پرثن گھرکھا رائفل پلٹن کو سنگٹیت کیا یہی پہلی گھرکھا بٹالین تھی پیچھے تو ایک سمیں 108 گھرکھا بٹالین نے انگریجوں کی سینہ میں تھی جب گھرکھا رائفل سنگٹیت ہوئی تو اسی نے گھرکھا بٹالین کو بھی بھرتی کیا جانے لگا گھرکھا بٹالین سینکوں کا مہتو انگریج گھرکھوں سے کم نہیں مانتے تھے تب سے پرائہ 80 ورس تک گھرکھا پلٹنوں میں ہی بھرتی ہوا کرتے تھے پچھلی ستابدی کے انت میں گھرکھا بٹالین کی الگ پلٹن کھڑی کی گئی اور 1897 ایسوی میں گھرکھا بٹالین کو گھرکھا پلٹنوں سے نکال کر اپنی پلٹن میں سامل کر کے کالوڈانڈا لینسڈون اسثان میں رد دیا گیا پہلی گھرکھا بٹالین کا نام تھا 1 سے 49 گھرکھا بٹالین پیچھے لینسڈون میں سات سکیریہ ایکٹیو اور ایک رنگروٹی بٹالین رہنے لگی 15 ستمبر 1914 کو گھر سے بھاگے صرف 12 ہی دن ہوئے تھے اس دن ان کا گھر کا کپڑا اتا دیا گیا اور پہننے کے لیے جانگیا خاکی کمیج اور چمرے کا پھیتا لگی گھرکھوں کی کالی ٹوپی وردی ملی 16 تاریک کو صبح 10 رنگروٹوں کے ساتھ چندرہ سیہ کو سپاہی پھتے سیہ کے سپورد کیا گیا اس نے ننگے پیر رنگروٹوں سے پریڈ کرانی شروع کی ایک مہینے میں پریڈ میں رگڑ رگڑ کر انہیں پھالین پاٹی سے کھڑا ہونا ڈریس کرنا نمبر بولنا دہنے بائے گھومنا مارچ ٹائم کرنا آدھی سکھا دیا گیا دوسرے مہینے میں سکھا میں انہیں بوٹ پٹی پہننا کر رائیفل کی جگہ ڈنڈا پکڑا کر قوایت کرائی گئی نو مہینے تک ان کی سکھا ہوئی اب وہ رائیفل کا اچھی طرح استعمال کر سکتے تھے اس کے پرجوں کو جانتے تھے اور سفائی کر سکتے تھے نشانہ لگانا لکش کی دوری ناپنا گولی چلانا آدھی جان گئے اسکاؤٹ ڈریل رائیفل کی قوایت کے ساتھ چاند ماری پلاٹون ڈریلے کمپنی ڈریل بٹالین ڈریل ویسیس افسروں سیرمونیل کی قوایت جان گئے انہی نو مہینوں میں انہیں سینک انجینئرنگ پار لگانا کیمپ لگانا جھنڈی کی پہچان کرنا پہاڑی اور میدانی لڑائی مسین گن بم اور سنگین کی سکھیا ساری ریک ویائیام سکھلائے گئے انہوں نے لیفٹینینٹ کمکپتان میجر لیفٹینینٹ کرنل کرنل کہیں طرح کے جانرل اور فیلڈ ماسر تک کے درجوں اور ان کے کاموں کا جیان پرابت کیا اس میں سک نہیں نو مہینوں میں جتنی باتیں وہاں سکھلائی گئی ان سکھ کو ہر ایک رنگروٹ پوری طور سے نہیں جانتا لیکن چندو سہیں سمجھدار اور تیج اسمیرتی والے ترون تھے انہوں نے ہر ایک بات کو اچھی طرح سے سیکھا اور ہردیست کر لیا سکھشا سماپت ہو گئی رنگروٹی جیون سماپت کرتے ہوئے اب انہیں پورے سپاہی کے طور پر کام کرنا تھا اس کے لیے انہیں سفت کی رشم ادا کرنی تھی لینسڈون کے پریڈ میدان میں انگریجوں کا یونین جیک تھا جس کے سامنے بٹالین کی ساری کمپنیاں چوکور پنگتیوں میں کھڑی تھی افسر اپنے اپنے پلاٹونوں اور کمپنیوں کے سامنے کرچ نکال کر کھڑے تھے کمانڈنگ افسر کے آتے ہی پلٹن ساودھان ہو گئی کرنر نے جمادار کو رنگروٹوں کو قسم کھلانے کے لیے حکم دیا جمادار ایک ایک رنگروٹ سے نمنا سبدوں کو دوہروانے لگا میں رنگروٹ بیٹا کا پرمیشور بھگوان کو جان مان کے دھرم کے راستے سے پرتیگیاں کرتا ہوں میں ہمیشہ اپنے مالک مؤجم کیسر ہند اور ان کے جان سینوں کا نمک حلال نوکر بنا رہوں گا اور جہاں جانے کا حکم ہوگا وہاں جاؤں گا چاہے اس میں جان کا بھی ڈر ہو میرے اوپر جو اہدے دار مکرر کیا گیا ہے یا ہوگا اس کے سارے حکموں کو مانوں گا چاہے اس میں جان کا بھی خطرہ ہو اس سپت کے لے لینے پر یہاں حکم سنایا گیا تم لوگ چار سال تک پلٹن سے اپنا نام نہیں کٹا سکتے اگر سرکار کو جرورت نہ ہو تو چار سال کے بعد ریجرور میں جا سکتے ہو بٹالین کے کمانڈر نے حکم دیا ٹولی کو بیرک میں لے جاؤ ٹولی کے اسٹرکٹر نے اپنی ٹولی کو چار پنگتیوں میں مارچ کراتے لائن میں لے جا کر ڈشمیش کر دیا دو ہفتے اور رنگ روٹوں کو گارت چڑھنے کا کام سکایا گیا اب وہ دوسرے سپائیوں کی طرح تھے اور انہیں ہی کی طرح انہیں ڈیوٹی پر جانا پڑتا تھا قسم کھانے کے دن پورے سپاہی بننے کی خوشی میں رنگ روٹوں نے مٹھائیاں باٹی سڑک پر مارچ کیے پر مارچ کی طرح تھے موسیقی